تیولنگانہ ایریشن کارٹ کریکشن کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹائلز میں بتائیں گے کونسی گورنمنٹ حافظ کھدا کے آپ کو کریکشن کروانا ہے ہم اس ویڈیو میں ڈیٹائلز میں بتائیں گے اور آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے ہم سارے ڈیٹائلز کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اندر میں بتائیں گے آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لیکن پر کلک کر کے آل پر ضد کریں آپ کسی بھی نزدیک کی آپ جو ایریا میں رہتے ہیں آپ کسی بھی نزدیک کی میسے وار کو جا کے آپ امی صاحب کو جا کے آپ کو میمبر ایڈنگ یا کریکشن کروانا ہے میمبر ایڈنگ یا آپ کو اڈریس چینج کرنا ہے تو آپ کریکشن کروا سکتے ہیں ہم ڈیٹریس میں بتائیں گے آپ کو آپ کی میسے وار کو جائیں گے تو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا کریکشن 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 ان فوڈ سیکیریٹی کارڈ آپ کو دیا جائے گا فارم اور فارم کو کیسے فیل کرنا ہے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو یہ فارم دیکھئے اس طرح سے فارم دیکھئے گا کریکشن ان فوڈ سیکیریٹی کارڈ ریکویشٹ ڈیٹائلز ایف ایسی نمبر یعنی آپ کے ایرشن کارڈ کا نمبر جو رہے گا آپ کو یہاں پہ میانی والی آپ کو لکھنا ہوگا وہ فارم دیں گے آپ کو فارم کے اندر میں یہاں آپ کو یہاں نمبر لکھنے ہوگا پلیز چیک پلیز چیک دا بیلو موڈفکیشن اس ریکوارڈ پلیز چیک دا بیلو موڈفکیشن اس ریکوارڈ یعنی آپ کو 600 کروا سکتے ہیں مے م موڈفیکشن کر سکتے ہیں نیم کریکشن صحیح نہیں تو آپ نیم صحیح کروا سکتے ہیں میمبر ایڈیشن یعنی آپ کو نیو میمبر آپ کو بچوں کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں نیو میمبر کو آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں اپلیکنٹ ڈیٹیلز آپ کو جو کروانا ہے آپ کو یہ باکس دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو ٹک کریں گے آپ کو جو جو آپ موڈفیکشن کرنا ہے آپ کو اس پر باکس پر ٹک کرنا ہے اپلیکنٹ ڈیٹیلز ڈشٹک آپ ڈشٹک لکھیں گے آپ کو جو ڈشٹک ہے یہاں پر ڈشٹک لکھیں گے یہاں مانڈل لکھیں گے یہاں ویلیج لکھیں گے وارڈ یا ویلیج آپ کا یہاں ویلیج لکھیں گے FAC information as per existing record یعنی آپ کا پرانا ریشن کارڈ میں جو ڈیٹیلز ہے آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے اس کے یاس فارم آپ کے ریشن کارڈ جو رہے گا اس کو پر یہ نمبر رہے گا آپ کو یہ نمبر لکھنا ہے جو ریشن کارڈ سے ریشتریڈ موبیل نمبر رہے گا آپ کو یہاں پر وہ موبیل نمبر دینا ہے یہاں پر آپ کو ہاؤس نمبر لکھنا ہے آپ کو ریشن کارڈ میں جیسا ویسے ڈیٹیلز میں کلیر لکھنا ہے آپ کو یہاں پر landmark colony یہ آپ کو landmark جو آئے گا آپ یہاں سے آپ city میں رہتے تھے تو colony کون سا یہاں پر لکھنا ہوگا آپ کو religion آپ یہاں آپ کا religion لکھیں گے مسلم ہے تو مسلم لکھیں گے ہندو ہے تو ہندو لکھیں گے آپ کا جو ہے آپ یہاں پر لکھیں گے social status آپ general میں آتے ہیں یا bc میں آتے ہیں یا ht میں آتے ہیں یا others میں آتے ہیں آپ کا جو ہے آپ یہاں سے اس کو write کریں گے ہیچی او فادر سپوس نیم ہیڈ او فیملی ہیڈ او فیملی جو ہے آپ کے جس کا موڈیفی کریں گے ہیڈ او فیملی کون ہے فادر ہے یا سپوس یعنی ہزبینڈ ہے اگر آپ وائف کا ایڈ کر رہے ہیں تو ہیڈ او فیملی آپ کا نام یہاں پر لکھیں گے یعنی ہزبینڈ کا نام لکھیں گے یعنی تو آپ کو آپ اپنے بچے کا آئیڈ کر آ رہے ہیں تو یہاں پہ فادر کا نام لکھیں گے فار اڈریٹ چین اڈریٹ چین کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ کو پہلے سے آپ کے پاس گیس کنیکشن ہے تو آپ یس کریں گے یہاں پہ ٹک کریں گے نہیں تو آپ یہاں پہ نو پہ ٹک کریں گے اگر ہے تو اس کرنا ہے آپ کو گیس کنیکشن status آپ کا کون سا گیس کنیکشن ہے آپ کو بتانا پڑے گا ڈی پم ڈبل ڈو نو سلنڈر سنگل اگر آپ کے پاس پہلے سے گیس نہیں ہے تو آپ یہ نو کریں گے تو آپ کو یہ نو سلنڈر کرنے یا نو سلنڈر پر کلک کرنا پڑے گا گیس کمپنی نیم اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ گیس ہے تو آپ یہ نو پر کلک کریں تو آپ کو یہاں پر این اے پر ٹک کرنا ہوگا کنزومر نمبر کنزومر نمبر آپ کو پاس تو گیس نہیں ہے تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یا فی آپ کا شاپ نمبر چینج کرونا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے نو کر سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ منڈل تو بھی چینج ہوگی اگر آپ منڈل چینج کر رہا سکتے ہیں تو بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو بلانگ چھوڑ دیجئے دوسرے پیچ میں آئیے فر میمبر ریٹرز موڈیفکیشن اینٹر نیڈ ٹو موڈیفائی میمبر ریٹرز ایس پیلو ہیاری وی کھین موڈیفائی اونلی میمبر نیم ایچ جنڈر ریلیشن ویٹھ ہیڈ میمبر نیم ایچ جنڈر ریلیشن ویٹھ ہیڈ آپ جس کا موڈیفکیشن کروانا چاہتے ہیں کریکشن کروانا چاہتے ہیں آپ یہاں میمبر نیم جو میمبر ہے ان کا نام فل نیم لی یہاں پہ اس باکس کے اندر میں فل نیم لکھیں گے یہاں ان کی کتنی ایج ہے ایج لکھیں گے وہ میل یا فیمیل ہے یہاں سے جنڈر لکھیں گے میل یا فیمیل ریلیشن ویٹھ ہیڈ جو ریلیشن کروانا جو ہیڈ اپ در خیاملی ہے ان کو کیا ہوتے ہیں سن ہے یا سن ہے یا سن ہے ان لا ہے کیا ہے آپ یہاں سے ڈاٹر ان لا ہے اب جو ہاں ادر کارڈ نمبر لکھیں گے یہاں ادر کارڈ کو پر جو ایڈ نمبر رہے گا ایڈ نمبر اس باکس میں لکھیں گے میمبر نیم جیسا ادر کارڈ میں جیسا نام ہے آپ یہاں پہ میمبر کا نیم لکھنا ہے اس ٹیٹر سے چھوڑ دی جب میمبر نیم اس پر آدھر یہاں پھر سے لکھنا ہے آپ کو یا میمبر کا نیم لکھیں گے آدھر کارٹ میں جیسا ہے یہاں پہ ایج لکھیں گے یہاں پہ جنڈر لکھیں گے جنڈر فیمل یا میل لکھیں گے جو ہے آپ کا انفرمنٹ ڈیٹیلز انفرمنٹ نیم یہاں پہ نام لکھیں گے جو اپلیکیشن لگا آ رہے ہیں ان کا نام لکھیں گے اڈیس پروف ڈاکمنٹ آپ اڈیس پروف پہ کون سا ڈاکمنٹ لگا رہے ہیں آپ یہاں سے وہ نام لکھیں گے آپ اڈر کارٹ لگا رہے ہیں تو اڈر کارٹ لکھیں گے یہاں سب ڈیلیوری ٹائپ بھی لے سکتے ہیں آپ یہ میانیوالی رہنے دے جیے ڈاکمنٹ لیسٹ اپلیکیشن فارم فروف فر اڈریس چینج کارٹ ٹرانسفر فر اڈریس چینج موڈفیکیشن فروف فر میمبر موڈفیکیشن فر میمبر ڈیٹائیلز موڈفیکیشن فروف فرو کارٹ ٹائپ چینج اور کارٹ ٹائپ چینج موڈفیکیشن فروف فر میمبر ایڈیشن فر میمبر ایڈیشن موڈفیکیشن اپلیکینٹ سیمنیچر آپ کو یہاں پہ اپلیکینٹ سیمنیچر کرنا ہوگا آئی ہوپ میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہو تو مجھے ضرور کومیٹ کر کے پوچھیں دوستو ابھی نیو ریشن کارٹ تو ریجیشن نہیں لے رہا ہے لیکن موڈفیکیشن کروکیشن کروا سکتے ہیں یہ اپلیکیشن لے رہے ہیں تلنگانہ گورنمنٹ آپ چاہے تو آپ کو آپ کریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ میسہوں کو جا کے وہاں آپ بولیے ان کو ریشن کار موڈفیکیشن کروانا ہے تو آپ کو یہ فارم دیں گے آپ کو یہ فارم کو میں نے جیسے بتایا ہے ویسے آپ کو فیل کر کے انہیں دینا ہے ادھرکار زیراکس لگا کے آپ جو ڈاگیمنٹ لگائیں گے وہ زیراکس لگا کے آپ کو دینا ہے وہ اپلائے کر دیں گے اور کر کے آپ کو ایک ریشیفٹ دیں گے 50 روپے چارجز کریں گے وہ